ایڈن ٹروت کے پہلے موضوع یعنی اینڈ آف ٹائمز کے چوتھے حصے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت و رہنمائی کے لئے جس نفصیل اور جس اہمیت کے ساتھ قرب قیامت کے حالات بیان فرمائے ان کی روشنی میں بلا شک و شبہ اور بلا کسی خوف تردید کے یہ کہنا درست ہے کہ ہم اس وقت قرب قیامت کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو فروج دجال اور ظہور مہدی جیسے بڑے واقعات سے پہلے کا دور ہے اور اس دور سے متعلق جو پیجوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ان میں سے بیشتر کا حصہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکا ہے ان علامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانی ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرمائی اور بظاہر ان واقعات میں زمانی ترتیب قائم کرنا اگر ناممکن نہ بھی ہو تو دشوار ضرور ہے ان علامات کی اگر کوئی زمانی ترتیب یقین کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف یوں پہلی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے خروج دجال تک کے واقعات دوسری خروج دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قیام قیامت تک کے واقعات خروج دجال قیامت کی دس بڑی علامتوں میں سے ایک ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلی مجیس میں ارز کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد خروج دجال ہو یہ زمانہ آخر فتنہ ہے اور اس کی سختی کا اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک فتنے دجال لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھد انہیں چار باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگنے فتنے دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں آیا جبکہ بعض لوگوں نے کہنا ہے کہ اس آیت میں تذکر دجال موجود ہے کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن کسی نفس کو اس کے ایمان کا فائدہ نہ ہوگا دیگر کے نزدیک دجال کے بارے میں تین مختلف تصورات ہیں دیکھئے کہ دجال ایک شخص ہوگا کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے جبکہ ایک نظریہ اسے ایک نادیدہ غیر مرئی قوت کرا لیا ہے اس سسلے میں موجودہ تمام صحیح احادیث کے بغور مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دجال کے بطور ایک شخص ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جس کے پیروکار اس کی اطاعت کریں اور ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوگی جن تانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے ان کو یقین ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا میں ایک ہی قوت یا سپر پاور کی حکمرانی ہے ہر قانون کے نفاظ ہر اصول کے اطلاع کیے جانے کے لیے اس کی ایک ہی نظر کافی ہے حالیہ برسوں میں کس طرح لا تعداد ممالک اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے افغانستان اور پھر عراق کے خلاف کاروائی میں متحد ہوئے اور جاپان اور جرمنیے نے کس طرح اپنے آئین میں ترامیم لاکر اپنی افواج بیرون ملک لڑنے بھیجوائیں ان سے یہ وضاحت ہوئے اس نظام میں حکومتیں ادارے ملٹی نیشنل کمپنیز میڈیا کے بڑے بڑے ادارے اخبارات سب ہی سامن یہ بھی رشاد نبی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش پرسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا افرام کھا ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر کی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہمیں جسموں کے پرخط سے اُڑاتے ڈیزی کٹر بموں کے ساتھ گرتے خورا کے پیکٹ بھی نظر آتے ہیں پچھلی ایک صدی کے دوران روح زمین میں بڑی تقدیلیاں دیکھتے ہیں باہینی لیستوں میں مضبوطی سے جڑے خاندان سے تربتہ ہو چکی اور انسان دن بہ دن تنہائی کی طرف روان دوان اس نظام میں زندگی کی مصروفی آگیا انسان کا آرام سکوہ چین غور و فکر کا وقت عبادت کے لمحات کشیوں کی گھڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اہل خانہ دوستوں و قارب کے ساتھ گزارے گئے وقت کو کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سب کو چھنے جا جاتے ہیں تنہا کام کرنے کے عوقات بڑھ چکے ہیں ایک دوسرے سے ملنے اور ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ آپ ٹی وی دیکھنے میں وقت گزارا جاتا ہے اور یہ تصور عام ہو رہا ہے خاصوصاً نئی نسل میں کہ شاید معاشرہ ہمیشہ سے اسی طرح انسان پہلے سے کئی گناہ زیادہ گھنٹے کام کرنے پر مجبور ہے اور آزادی نظام کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو بھی ایک مضبوط گھردوں نظام کے قیام کی کوشش سے دور نکال کر حصول دولت کی اس دوڑ میں جھونکیا گیا اس نظام کی سب سے بڑی قوات اس میں داخل ہو جانے والے کی اس سے نجات کا رستہ مصدود ہوگا ضروریات زندگی میں اضافہ اور پھر اس کے بعد بچتی کوشش اب انسان ہر وہ شاید چاہتا ہے جس کی ضرورت اسے پہلے کبھی نہ تھی اور بہت سو کی شاید اسے اب بھی حقیقتاً ضرورت نہیں لیکن چونکہ دوسرے اس کو حاصل کرتے ہیں اس لیے یہ بھی اس کی خواہش بن جاتے اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں تو کریڈٹ کارڈ اس کی جیب میں ڈال کے اسے ایک نئے چنگل میں پھزا دیا جائے چنانچہ مزید کام اور کام تو اس کام اور محنت سے اس نظام کی گرداب میں نہ پھزنا چاہے اس کے لیے جرائم کا رکھتا ہے اور یہ جرائم اس نظام میں مزید سخت گرفت اور کمانین کے اطلاع کم بزیر بہانہ ملکتا ہے جرائم سے نجات کے لیے افسران کا تقرر عدالتوں کا قیام اور نظام کو چلانے کے لیے رقم کی حصول کے لیے اس میں کام کرنے والوں کی طرف سے بھاری ٹیکسوں کی اضائیت چنانچہ مزید کام دنیا کے عربوں انسان اسی سائیکل میں اسی دائرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی اس قدر دوشوار بنا دی گئی ہے کہ انسان کے پاس خدا کو یاد کرنے کا وقت بھی نہیں دا ہر محکمہ کسی دوسرے سے وابستہ ہے ہر ادارہ کسی دوسرے سے مربوط ہر شخص کب کہاں پیدا ہوا کہاں کیسے رہتا ہے کیا کرتا ہے کہاں آتا جاتا ہے ہر معلومات کا ریکارڈ ایک مکڑی کا جالہ ہے جو ہر طرف سے گھیر رہا ہے اور یہی وہ نظام ہے جس کے فتنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ کی دعا مکڑی یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شہ کو پرسودہ بوسیدہ اور جہلیتی آب آج کے بچوں کو چند برس پہلے کی زندگی خاندانوں خوشیوں دکھوں محنت مزدوری رسم و رواج آپس کے تعلقات یا کسی بھی واقعہ کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سنتے ہیں جیسے یہ کوئی افثانہ یا دور جہالت کا تذکرہ ہے چند ہی برسوں ایک نیا نظامی زندگی پوری قوت کے ساتھ قدم جما کر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے یہ ڈرامائی تبدیلیاں کس طرح ایک معاشرے کو نگل جاتی ہیں اس کی مثال میں آپ کو دنیا کے کسی دور دراز اسماندہ علاقے میں موجود ایک گاؤں سے دے سکتے ہیں جہاں اچانک ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی قدرتی زخائر کی تلاش کیلئے اپنا رکھ کرتی ہیں مختصر سے حرصے میں سستے داموں پر کام کرنے کے لیے اس عدارے سے منصوب ہو جانے والے مزدوروں کو روپے پیسے کی اہمیت اندازہ ہو جاتا ہے اور وہ معاشرہ جو یہاں کارسانوں کے قیام یا کسی کان کی کھدائی سے پہلے موجود تھا تحلیل ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے نام پر ہوتا ہے اور یہاں جدید تہذیب و تمدن کے نام پر انسانی ابدار کا خاتمہ جاتا ہے تمام دنیا مشمول مسلم ممالک آج اس نظام کے زیر اثر ہیں اور اسی کو ایک غیر مرعی نادیدہ قوت کی مضبوط گرفت کہا جا سکتا ہے مواصلات نظام میں تمپیوٹرائز جدید ترین پیچیدہ ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اس پورے نظام کو کسی ایک مرکز کسی ایک مقام سے ایک ہی شخص کنٹرول کرے یہی صورتحال دنیا کے معاشی نظام میں بھی موجود ہے جہاں بینکوں کاروباری اداروں اسٹاک ایکسچینجز مالیاتی کارپوریشنز کے پھیلے ہوئے جال کے تانے بانے آپس پر مل کر کسی ایک مرکز کی طرف جاتے دیکھے جا سکتے ہیں جہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہہو بالا کر سکتا ہے کرنسی کریش کروا سکتا ہے بینک دیوالیا ادارے بند اور عوام افلاس کا شکار ہو کر بھوکے مر سکتے ہیں عضویات اختیار کرنے والی ملٹی بلین اینڈسٹی کسی بھی لمب دنیا کی بڑی آبادی کو کسی نئی یوٹیشن اختیار کیے گئے وائرس سے سنا کر سکتے ہیں انسان آج اپنی زور بازو صلاحیت ذہن اور محنت سے زیادہ کاغذ کے ان نوٹوں کا مہتاج ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت بے حیثیت قرار پا کر اسے تواہ برباد کرتے ہیں پچھلے سو برس کی رداد ملاحظہ پہ اور پھر اس حدیث نوی میں دجال کی اس خصوصیت توجہ فرمائی کہ وہ اس قدر تیز سلے گا جیسے وہ بادل جس کو ہوا پیچھے سے دھکیل دے گی جو جو اس کی گمراہی اور کفر میں اضافہ ہوگا تو اس کی عطاعت اور فرمبرداری بڑھتی جائے اپنے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو کس طرح پابندیوں یا خوجی کاروائیوں کا سامنا کنا پڑتا ہے اس کی جھلک رسول اللہ کے اس بیان میں ملاحظہ فرمائیے کہ جب دجال کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تقصیب کرے گا تو اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائے گا اور جب وہ کسی ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو بارش برسانی اور زمین کو نباتات اگانے کا ہوگا گیا رس پر قدرت اور نیح برسانی کی طاقت رکھتے اس نظام کے جڑے جمالین کی بات اس دجال شخص کا ظہور ہے تاکہ یہ نظام اسے خوشام بیت کہہ کر اس کی اطاعت کرے اسے قوت پرام دجال کے بارے میں ایک بات دین میں آتی ہے کئی جگہوں پہ نظر سے بھی گزری کہ وہ موجود ہے اور کسی جگہ قید ہے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اصل میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کافی کنفیوزن ہے مثلا ایک لڑکے کے بارے میں ابن سیاد مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک بیٹر تھا اس کے بارے میں بھی شک ہو گیا تھا کہ شاید یہ دجال ہے وہ خبر غیب کی دیتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا کہ کون ہے پیشے کون ہے وغیر وغیر اس کے اندر کچھ ایسی خاص بسم کی صلاحیت تھی کہ یہ گمان ہوا لیکن یہ کہ پھر حضور نے کہا کہ نہیں حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں ایسی گردن اور اگر یہ دجال ہے تو تم قتل کر نہیں سکتے اور نہیں ہے تو تم خام خان ناحق کے مجرم بن جاؤ پھر یہ ایک تنین داری رحمت رضی اللہ عنہ ایک عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں سمندری سفر پر تھا اور ایک طوفان آیا اور موجے ہمیں ادھر 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 تھے اور اس وقت میں قید میں ہوں اور اس نے پھر پوچھا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے یا نہیں ہے فلاں کجوریں پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں کہ لیں پھر ابھی دیر اب میں وقت آئے گا تو پھر اسی ایک یہ حدیث ہے اب ان کو ریکنسائی کرنا خاصا مشکل ہے آسان نہیں ہے لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا انسان ہوگا اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا ہو سکتا ہے کوئی جن ہو ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کے دوسری کوئی مخلوق ہو لیکن آئے گا انسانی شکل میں اور وہ کانہ ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہات ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گے زمین کے خزانے نکل آئیں گے اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا پوری دنیا میں چکر ہوگا اس شخص نجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور کب وہ ظاہر ہوگا لیکن یہ باقی جو میں نے درس کیا ہے یہ احادیث نبیہ کے سریح جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہے چیزیں اس کی بنا پر مجھے پورا ایک بنانے ہمارے بھی نظر یہی ہے کہ اسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استقبار اور استثمار والے جو ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے جیسے کہ آج نہیں ہے آج ہم محتاج ہے کہ نہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم اغیار کے محتاج ہیں پھر بھی ہم ان کے طرف دیکھ رہے ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے تیل ہے ہمارے پاس گندم ہے سمندر کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ سب علامات ہیں اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھے اور دیکھئے ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے آپ سمجھے گیا دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں دو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے جنہیں آپ کا نظری دجال آ چکا نہیں تغریبا آ چکا اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک اب کیا ہونا ہے دیکھئے امن سے انسان سو نہیں سکتے امن سے انسان چل نہیں سکتے ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجئے جس میں امن ہوں آئیے دن ہر اسلام ملک میں فساد آد ہیں جگڑے ہیں بہت دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث سامنے آئی ہیں ان کے مطالعے سے مجموعی تاثیر یہ اُبھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لئے اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور اس فطرے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا مضبوط ایمان والے اور مشرق بیج کا طبقہ یعنی منافقین جو دونیوں کشتیوں میں سوار ہوں گے باقی اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا سواہ قرآن سے کہا یہ فرمان بھی ذہن در کہ حضرت دجال کی آمد کی خبر سنے اس چاہیے کہ اس سے دور رہی اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو ممن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات پڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک خوف آ رہی اور بات صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان موجود عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے